اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہبان نہایت رحم کرنے والے اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا عبیب اللہ اسلام علیکم یا نور اللہ محمد صاقب رضا نے بہت زبردست ایک واقعہ بتایا ہے اور وہ آپ سنیں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کچھ الفاظ بولتی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا تجھ سے زیادہ صحب جمال کبھی کسی عورت نے جنا نہیں تو ہر عب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو الحمدللہ الحمدللہ ہم ایسی ہی محبت کرتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی دورہ یتیم ہے لیکن جب حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی نام شیمہ تھا تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں کہتا ہے خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے جس کی ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے حسن تو نقوش میں ہوتا ہے جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو اب یہی بنو ساتھ کے محلے میں ہوتا بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہے کہتی میرے ویر برگا کوئی نہیں دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں اتنے میرے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آگیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پر ساری کہہ دیں کہ تیرا ویری سونا ہے تو پھر اس کا فخر تدید نہیں ہو پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ابن حشام صیرت کی سب سے پہلے کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹ دی اور پھر چوم دی اور پھر وہ لوری دیتی اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیت نہیں ہوتی اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام مکہ چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی آقا کریم نے اعلان نبوت کیا تیرہ سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نقاہ ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ تکراہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح تکر دی تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں گریفتار ہیں تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک کے گھر سے فدیہ کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے کہا کس لیے کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے ہمارے بندے گریفتار ہو گئے ہیں تو ان کو چھڑانا ہے تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے کہا ہاں تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو مجھے ساتھ لے چلو انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے